گھروں میں بھی عموماً چوریاں ہو جاتی ہیں، ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، مال و اسباب یہ بھی غائب ہو جاتا ہے دو وظیفہ انشاءاللہ القریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں ایک تو وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے صرف 21 مرتبہ، 21 ٹائمز آپ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ القریم اللہ کے رحمت سے آپ کی بھی اور آپ کے مال و اسباب کی یہ چوری سے حفاظت رہے گی اور یہ بڑا کمال کا بڑا شاندار یہ وظیفہ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم عاظم میں سے ہیں اور اسم عاظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں اب آئیے دوسرے وظیفہ کی طرف اور وہ کون سا وظیفہ ہے وہ ہے آیت القرصی جی رات کو سونے سے پہلے آپ نے صرف ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جو کوئی رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھے تو اللہ تبارک وطالعہ اسے اس کے گھر کو اور اس کے گھر کے آس پاس جو گھر ہیں ان کو بھی محفوظ فرما دے گا تو یہ دو ایسے کمال کے وظیفے ہیں جو کوئی رات کو سونے سے پہلے ان دو وظائف کو اپنے معاملات میں شامل کر لے تو الحمدللہ سو جل چوری سے ڈکیتی سے اور ہر طرح کی آفات و بلیات سے اس کے بھی اور اس کے اہل و عیال کی اور مال و اسباب کی حفاظت رہی موسیقی موسیقی موسیقع موسیقع